ناظرین پسرور شہر میں پکوڑوں کی سب سے بڑی اور مشہور دکان ایک ہی ہے جس کا نام ہے لالا جی پکوڑے شاپ یہ سب 45 سال سے پسرور شہر میں ہے چھوٹی سی دکان لکڑی کا دروازہ وہاں سے سٹارڈ ہو کر ترقی کا یہ سفر آج یہاں تک پہنچ گیا ہے اور ان کے پکوڑے دور دور سے آکر لوگ کھاتے ہیں ہم نے سوچا کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائیں جس میں ہم دکھائیں کہ یہ دکان کا سفر کیسے رہا وہاں پہ رشت کیسا ہے اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے پکوڑوں میں آخر کیا ایسا ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہاں آتے ہیں تو آئی ادھر چلتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جو ماسٹر شیف ہیں وہ موجود ہے لالا جی ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیا ایسا ڈالتے ہیں کہ سارا شہر بلکہ جو آس پاس کے دعات ہیں بلکہ پورا اچھا آپ کے پکوڑیں اتنے اچھے ہیں تو لوگ آکے جب مانگتے ہیں یہ راش لگا ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے کیسا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ آپ کے والا صاحب نے اسٹارٹ کیا تھا تو آج بیٹے بھی اسی میں شامل ہیں اور آپ نے وہ سارا گر جو ہے جو تیسٹ ہے جو زائقہ آپ نے بچوں کو بتا دیا کہ نہیں یہ بتا دیا اچھا بچے یو تیار کر لیتے ہیں سمان سارا سارا تیار کر لیتے ہیں تو یہ کتنے پر اسے کتنے پر جتا کیا اور چھوٹی کب کرتے ہیں صبح فجر پڑ کے لگتے ہیں تو چار بھائی شوٹی کر دیتے ہیں آپ کی دکان کتنی پرانی ہیں کس نے شروع کی تھی اور کہاں شروع کی تھی دکان شروع کی تھی ہمارے دادابو نے دکان شروع کی تھی تقریباً چالی سال پہلے چالی سال سے زیادہ ہی اصحا ہو گیا تو ابھی دادابو کو تقریباً دو دار ایک میں تقریباً فہد ہوئے تھے تو اس کے بعد والا صاحب نے کام شروع کیا اچھا آپ نے آپ کے والا صاحب نے جب کام شروع کیا تو آپ کی تو ایج ابھی چھوٹی ہو گیا آپ کو تیری پتا کہ یہ کب سے بزنس ہے اور آپ نے جب آنگ کھولی تو کیا دیکھا اس وقت تقریباً سات آٹھ سال عمر تھی ہماری ایج تھی تو اس کے بعد کام چل رہا تھا اللہ کا شکر ہے جب بڑے ہوئے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی جو ہے نا اس دکان پہ آگئے اچھا جی اے دوسو کے تانو ایتھو پکوڑے کھان دا کنگ مالا دا بہت زیادہ ٹیسٹ ہے اس دکان دا اسی جدو بھی پسرور شہر ہونے ہیں اس دکان تو نان پکوڑے دا ٹیسٹ کر کے جانے ہیں بھائی جانے ہیں تانو کسنا پتا لگا سی کے ایڈی مشہور دکانے یا نادہ تیسٹ بڑا چاہوں دا کی تو سونے ہاں سی کس طرح تانو ایتھو دکان دا پتا پاہ آئی بھائی بھائی پرانے یا دکان دے ہونا لیا سونے ہی دیایاں بیلنہ سا نوی نے ہی پتا ہے بگایا سونے ہاں پرانے کو کھا دینیوں نے دسیاں کے او پرانی پرانے سٹاف دے پرانے دکانے وہ بھائی مشہور ہے یا ہی ان جدو ہی پسرور ہونے تو نا پکوڑے کھا جانے ہیں توسی بھائی جان تھوڑا چاہے سوری تاں ڈسٹرب کر رہے ہیں توسی دس ہو کے تانو ایتھو زائقہ کیسا لاتا ہے تا کی کہنا چاند ہے اس پکوڑے دے پارے جو اچھا زائقہ ماشاءاللہ پسرور دے مشہور دکانے لالے پکوڑے والا اچھا زائقہ جی اس وقت ہم موجود ہیں نان سیکشن میں جو لالا جی پکوڑے والے مشہور شاپ ہیں ان کا جو نان سیکشن ہے اس سائٹ میں ہم موجود ہیں ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں ان سے پوچھے اسلام علیکم جی والیکم اسلام اچھا اب تھوڑا ساتھ اپنا نام بتا دیجئے اور اس کے ساتھ بتا دیجئے کہ آپ کا ویسے ورائیٹی کون سی ہے نام محمد زمان ہے ورائیٹی ہمارے پاس کیمے والا نان ہے علو کیمے والا نان ہے علو والا نان ہے روغنی نان ہے تلو والا کلچہ ہے سادھا نان ہے اچھا شادی بیعہ کے لیے آرڈر جو بڑے بڑے آتے ہیں وہ بھی آپ کرتے ہیں وہ بھی ہم لگاتے ہیں آرڈر پر اور اس کے بعد ہمارے پاس سپیشل روغنی نان ہوتا ہے اس کے اندر گیر ڈالتے ہیں اس کے اندر انڈے ڈالتے ہیں دھوڑ ڈالتے ہیں دھنی ڈالتے ہیں اچھا اچھا بلکل ٹھیک ہے ناظرین ویسے تو کہا جاتا ہے کہ لاہور جانا وہ کلچوں کا اور نان کا بڑا مشہور ہے اس والے سے لیکن ہمارے ساتھ جو دوست موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ انڈے اور دودھ والا نان اچھا تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس ناظرین کو کہتے کیا ہے اور یہ بیجتے کتنے گائیں وہ ہم بیجتے ہیں چالیس روپے کا اس کے اندر دھوڑ ڈالتے ہیں کی ڈالتے ہیں اس سے اچھا بھی کوالٹی میں آجاتا ہے پھر مربہ ڈالتے ہیں پھر اس کے اندر ہم ہنڈے شہد وہ گاگ پر ڈوینڈ کرتا ہے کشمر کے اوپر لوگ شادی پر بھی افورڈ کر لیتے ہیں کیا گھروں میں وہ کوئی کوئی لگواتا ہے افورڈ کرتے ہیں زیادہ تر گاؤں اچھا مجھے آخر میں یہ بتا دیے گا آپ کے پاس جو پکوڑے کے لیے آپ نان ان کو سپلائی کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں وہ نان کون سا ہوتا ہے وہ روٹی ٹائپ ہوتا ہے کیا ہے وہ روٹی ٹائپ نان ہوتا ہے سادھا سادھا نان وائٹ روٹی اچھا ٹھیک ہے ناظرین دوست نے بتایا کہ ان کے پاس بہت قسم کے نان ہے اور جو یہاں پکوڑے کے لیے دیتے ہیں وہ سب سے سادھا نان ہوتا تاکہ ہر بند کی پہنچ میں آ سکے گا میرے گھرنٹ پاکہ آپ کے ساتھا کوڑے آپ دین Weaver پاکہ آپ دینки ہوجانے کے ساتھا کی ہے صرف موسیقی 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 شہر دینے ہاں باہر سے بھی آتے ہیں تقریباً لاہور سے سیالکور سے گجرمالا سے بہت دور سے آتے ہیں لوگ تو کیسا لگتا ہے کہ ریزق تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات دیری ہے لیکن جو فیم ہے جو مشہوری ہے اور آپ کا ایک نام ہے یہی چیز ہے کہ پیار ہے اور ہر چیز خالص استعمال کر دیں میاری جو استعمال دیتے ہیں ہر چیز اپنی بنو بنا کے جو ہے نا لے کے آتے ہیں اور فرش لیتے ہیں جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو لالا جی پکوڑے والے کی دکان کی سیر کروائی اور بتایا کہ یہاں پر رش کیسا ہے اور پکوڑے کن کن ورائٹی میں دستیاب ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنا دیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ